اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عائشہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل ناظرین اس وقت جو واقعہ ریپورٹ ہوا ہے مزفرگر سے انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور یہ انتہائی دل دہلا دینی والی صلاحات ہیں ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ہی میں آپ ان تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی جو چھوٹے دل کے مالک ہیں کہ وہ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہی سکپ کر دیں ناظرین یہ خانگر مزفرگر کا علاقہ ہے وہاں پہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا اس میں ایک صفاق شخص تین بچوں کو اغوا کرتا ہے اور ان کو لے جا کے ان کا بے رہمی سے قتل کرتا ہے اور قتل اس طرح سے کرتا ہے کہ ان کو ان کے ٹکڑے کر کے ان کا سالن بنا کے خود بھی کھاتا ہے اور دربار پہ اور باقی لوگوں کو ہوتل پہ بھی یہ تقسیم کر دیتا ہے تفصیل کے جانبی بڑھنے سے پہلے میری آپ سے وہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ابھی تک بھی آپ نے میرا چینل اور میرا پیج سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس بروقت اپ ڈیٹس کا نوٹفیکیشن ٹائم بھی پہنچ سکے جیسے ہی میں کوئی نئی اپ ڈیٹ یا خبر اپلوڈ کروں اب ناظرین ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ واقعہ آٹھ دسمبر کا بتایا جاتا ہے آٹھ دسمبر کو بچے غائب ہوتے ہیں خانگر سے یہ تین بچے ہیں ایک بچہ عبداللہ حفظہ اور علی حسن شخص نے ان بچوں کو اغواہ کیا اور یہ جو بچے تھے یہ اس کے قزن وغیرہ کے بچے تھیں یہ ان کو بائک پہ لے جا کے گزر رہا ہوتا ہے علاقے سے تو کچھ لوگ دیکھتے ہیں آٹھ دسمبر کو وہ جیسے ہی دیکھتے ہیں ماں باپ والدین پرشان ہوتے ہیں اور عطا پتا کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بچے اس شخص کے ساتھ جا رہے تھے پولیس کو جا کے بتایا جاتا ہے کہ اس طرح سے یہ شخص لے گئے ہیں پولیس کی بھی اس میں بہت بڑی ناکامی اور نااہلی ہے وہ کس طرح سے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اب اس ملزم نے دو کم عمر مبینہ طور پر دو کم عمر بچوں کو زبا کر کے بہمانہ طریقے سے اس نے قتل کیا اور اس قتل کے جو داستان ہے اس قتل کے جو واقعہ ہے یہ خوفناک تفصیل بچہ علی حسن جو اس واقعے سے موجزانہ طور پر بچ جاتا ہے وہ ساری تفصیل بتا رہے ہیں اور اس وقت اس بچے کا بیان بھی بہت زیادہ وائرل ہے وہ بچہ بتاتا ہے کہ اس شخص نے حفظہ کو اور عبداللہ کو قتل کیا ان کا سر دھڑ سے جدا کیا اور اس بچے عبداللہ کا جو تقریباً تین سال کا ہے ان کا قزن ہے ان دونوں بہن بھائیوں کا حفظہ کا اور علی حسن کا اس کی خوپڑی کھیتوں سے بھی اس گاؤں کے پاس کھیتوں سے بھی پولیس کو اس وقت مل چکی ہے لیکن حفظہ کا تاحال نہیں معلوم اب ناظرین ہوتا یہ ہے کہ وہ بچہ علی حسن بتاتا ہے کہ اس نے میری بہن کو اور میرے قزن کو اس کو زبا کر کے اس کا گلہ کاٹ کے اس کو قتل کیا ان دونوں بچوں کو اور پھر اس نے ٹکڑے کیے اور اس نے مجھے خود بتایا وہ بچہ کہتا ہے کہ یہ بلال نامی شخص اس نے مجھے اب اندازہ کرے اس کا کتنا خوبصورت نام ہے وہ کہتا ہے کہ اس شخص نے اس صفاق شخص نے اس نے ان دونوں بچوں کو قتل کیا اور پھر مجھے یہ بھی بتایا کہ میں نے انس کا سالن پکایا اور خود بھی کھایا دربار پہ بھی بانٹا ہے اور ہوتل پہ بھی بانٹ دیا پولیس نے ایک بچے کی کھوپڑی خون آلود کپڑے اور لاش برامت کر لی ہے مزفرگڑ کے علاقے خانگڑ میں آٹھ دسمبر کو سات سالہ حسن اس کی ڈیڑھ سالہ بہن حفظہ ڈیڑھ سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے چھوٹا سا بچہ اور ان کے تین سالہ کزن عبداللہ کو اغواہ کیا گیا تھانا خانگڑ پولیس اغواہ کا مقدمہ درج کرنے کے بعد ماملے کی روایتی تفتیش میں مصروف رہی یہ صرف یہ خبر ہے یہ ایروائی نیوز کی ہے لیکن جو اہلے علاقہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بار بار جا کے پولیس کو بتایا کہ یہ ملزم یہاں بیٹھا ہے اور جا کے اس کو ارسٹ کریں کام پولیس کا تھا پولیس کو چاہیے تھا کہ وہ ڈھونڈے کہ یہ ملزم کہاں پہ ہے لیکن اہلے علاقہ نے لوگوں نے بتایا کہ یہاں بیٹھا اور اس کو گرفتار کریں جب اس کو گرفتار کیا گیا گیا گیارہ دسمبر کو لیکن آج پنتھرہ ہو چکی ہے چار سے پانچ دن ابھی تک پولیس کچھ ریکوور نہیں کروا پائی اسے جب بھی پولیس اس سے تفتیش کرنے لگتی ہے یہ بے ہوش ہو جاتا ہے جو اب تک اطلاعات آ رہی ہیں اور اس کو دوبارہ ہسپٹل لے کے جانا پڑتا ہے اور یہی سلسلہ چل رہا ہے گیارہ دسمبر کو ملزم بلال کو ایک ڈیرے سے گرفتار کر کے سات سالہ علی حسن کو بازیاب کروا لیا گیا پولیس ملزم کی گرفتاری کے بعد بھی تین روز تک دو دیگر مغوی بچوں سے متعلق کچھ نہ اگلوا سکیں بازیاب ہونے والے سات سالہ علی حسن کو تین روز بعد ہوش آیا یہ بچے کو ہوش آتا ہے پھر اس نے بیان دیا تو اس نے آکے بتایا کہ دیڑھ سالہ حفظہ اور تین سالہ عبداللہ بچے کی تلاش کے لیے آپریشن شروع کیا گیا تھا جیو نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بازیاب ہونے والے بچے علی حسن کا کہنا تھا کہ اس کے رشتے دار بلال بہانے سے اسے اور دیگر بچوں کو موٹر سیکل پر بٹھا کر لے گیا یہ بچے نے اپنی زبان میں سرائکی میں اس نے بیان دیا میں کوشش کر ہوں کہ اپنی انسٹراغرام ہینڈل پہ جا کے اس بچے کا بیان بھی اپلوڈ کر دوں انسٹراغرام اکاؤنٹ کا میرا لنک دسکرپشن باکس میں موجود ہے اس ویڈیو کے بعد آپ جا کے دیکھ لیجئے گا بلال نے جمعہ کے روز ہی چمرو والی میں تین سالہ عبداللہ کو چھوری کے ذریعے زبا کر کے قتل کیا جبکہ ہفتے کے روز ڈیڑھ سالہ ہفتہ کو زبا کر کے اس نے قتل کیا علی حسن کا بیان دینا تھا اس نے کہا کہ دونوں بچوں کو زبا کرنے کے بعد بلال ان کا گوشت پکوا کر کھا گیا علی حسن کے مطابق بلال نے اسے بتایا کہ اس نے گوشت دربار پر بھی بانٹا ہے اور ہوتل والوں کو بھی دیا ہے پولیس کے سرائچ آپریشن کے دوران نوائی علاقے چمرو والی میں کمال کے کھیت سے تین سالہ عبداللہ کی کھوپری ایک چھوری اور کپڑے برامت کر لیے گئے ہیں ڈیڑھ سالہ ہفتہ کی تلاش میں پولیس تحال کوئی کامیابی ان کو نہیں مل سکی یہ ایک پولیس کہنا کہ کامیابی نہیں مل سکی لیکن بچے علی حسن نے بتا دی ہے کہ ہفتہ میری بہن کو بھی اس نے قتل کر دیا اور اس نے خود مجھے بتایا کہ میں نے یہ سارا کام سر انجام دیئے آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس معصوم بچے کو اتنا زیادہ اتنی متاثر ہوئی ہوگی اب ٹرائلز چلیں گے اور یہ جو سارا ایک چیزیں ہیں وہ اس بچے کے دماغ میں فٹ ہو گئی ہیں اور پتہ نہیں وہ کس طرح سے ریکوور کرے گا لیکن معصوم سا وہ بچہ ہے سات سال عمر ہی کتنی ہوتی ہے ڈی پیو اور مظفرگر سید حسنین حیدر کا جیونیو سے گفتگو میں کہنا تھا کہ ڈیر سالہ حفظہ کی تلاش جاری اور معاملے کی تحقیقات بھی جاری ہیں دوسری جانب پولیس کے مطابق ملزم بلال نے گرفتاری کے بعد تحقیقات میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا یہ ہے اور یہ نا اہلی ہے اور جب بھی پولیس نے جا کے بتایا تھا پولیس کو بتایا گیا تھا کہ اس طرح سے بچے اغواہ ہو چکے ہیں اور اس شخص کے ساتھ ہو گئے ہیں پولیس کو اسی ٹائم میں ٹریس کرنا چاہیے تھا پوری پوری کوشش کرنی چاہیے تھی ناظرین آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں عملی جامعہ پہنانے سے پہلے ہی ملزمان کی عملی جامعہ پہنانے سے پہلے ہی اریسٹ کیا جا سکتا ہے یہ اس کو روکا جا سکتا ہے لیکن نہیں روکا جادہ جب تک وہ میڈیا پہ نہ آئے یا اس کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے آپ کی سوالے سے کیا رائے ہے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ